پیار میں ایموشنز کا استعمال کب کریں ہیلو فرنڈز لاؤٹیف سوٹوپ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے ہم ہر بار ایموشنل ہمارا جو پاور ہوتا ہے ایموشنل ہتھیار جسے ہم کہتے ہیں اس کا استعمال کئی بار رشتوں میں کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کئی بار ایموشنز کا زیادہ استعمال کرنا رشتے کے لیے ہیڈ ایک بن جاتا ہے اور کئی نگے دکتیں کھڑی کرتا ہے تو وہ دکتیں زیادہ بڑھ جائے گی تو رشتہ خراب ہو جائے گا پہلے جیسا پیار نہیں رہے گا کیونکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے گا یہ تو ہر بار ایموشنل ہو جاتا ہے یا کر دیتا ہے اور پھر اپنی باتیں منوا لیتا ہے ایموشنل پاور آپ کے جو ایموشنز ہے اس کا استعمال کب کریں کیوں کریں کیسے کریں یہ سب کچھ ہمیں اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں ویڈیو پورا دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی کام کا ہو سکتا ہے دیکھیں دوستو کوئی بھی رشتہ ایموشنز کے پیلر پہ کھڑا ہوتا ہے اگر مجھے کسی کے لئے ایموشنز نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ رشتہ نہیں بنا سکتا اب کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ ایموشنز ہونا ہے یعنی سامنے والے کی آزادی ختم کر دینا اور سامنے والے کو اگر ہم زیادہ فریڈم دے رہے تو سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ ایموشنز ہی نہیں ہے ایسی سوچ ہوتی ہے لیکن یہ سوچ غلط ہے جن میں سچا پیار ہوتا ہے سچے ایموشنز ہوتا ہے وہ سامنے والے کو ان کو جیسا رہنا ہے جیسا کرنا ہے کچھ بھی ویسے وہ چھوکچھاٹ دیتے ہیں فریڈم دیتے ہیں ایموشنز کا اب استعمال کب کریں دیکھیں کئی بار رشتے میں جگڑے ہو جاتے ہیں اب وہی جگڑے اتنے بڑے بندے کے کگار پہ ہوتے ہیں کہ رشتہ لے ڈوبیں گے اب اس وقت آپ کو سچ میں آپ دونوں کے بیچ میں جو اچھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں اس کو یاد کر کے آپ کو ایموشنل ہونا ہے کہ ہم دونوں یہ تھے ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں کہ ہم دونوں یہ ہو جائیں گے ہم تو ایسا کرتے تھے اچھے سے رہتے تھے یہ کچھ قصے ہیں جب ہم نے ایک دوسرے کو پیار کیا مدد کی ایک دوسرے کو سپورٹ کیا موٹیویشن دیا ایموشنل سپورٹ دیا یہ سب یاد دلائیں تب جا کے آپ اس میں سچے ایموشنس ڈالیے سامنے والا ہو سکتا ہے رو کر آپ کو گلے لگا لیں اب جب ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں تب ایموشنس کا صحیح استعمال رشتے میں ہوتا ہے لوگ کیا کرتے کچھ بھی ہو گیا جگڑا ہو گیا پھر سامنے سے رونے لگیں گے سونا بابو کہے کے پھر سامنے والا تو ماف کرے گا کیونکہ آپ روہیں گے تو ان کا بھی دل دکھے گا تو ہر بار جب بھی جگڑا ہوتا ہے خود کی گلتی ہوتا ہے پچتاوا کرنے کے لئے ہر بار روتے ہی رہتے روتے ہی رہتے ایموشن کا اپیو کرتے ہی رہتے یہ چیز ہر بار گلت ہے پھر آپ روتے رہیں گے تو رشتے میں وہ آپ کی جو سچائی ہے وہ رہے گی نہیں تو جب بھی جھروریت پڑے تب ایموشنل پاور کا استعمال کرے کیونکہ ایموشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر وقت آپ نے دکھا دی کبھی کبھی دکھائیں گے تو اس کی ویلی ہوگی کبھی کبھی دکھائیں گے تو سامنے والا بھی ویٹ کرے گا کہ کب یہ ایموشن دکھائے کئی بار ہم اپنے ایموشن ہر کسی کے سامنے دکھاتے رہتے ہیں لیکن یہ صحیح چیز نہیں ہے اپنے ایموشن کو کنٹرول میں کرو اور اس کو صحیح جگہ آنے پر استعمال کرو آپ کا وہ ایموشنل پاور ہے اور اس پاور کا صحیح جگہ پہ استعمال کرنا آپ کے رشتے کو مجبوط بنائے گا صحیح بنائے گا اور لانگ لائف جسے رشتہ کہتے ہیں وہ چلائے گا مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کہ آپ اپنے ایموشن کا اپیوک کب کرتے ہیں تو میرے پیارے پیارے دوستوں شیئر کیجئے کوئی بھی سوالیں سجا ہو کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیے تھانکی دوستو نو بیٹر لیو بیٹر